بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید میرا نام سجاد احمد ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو شوگر کین کے حوالے سے ہے کماد کے حوالے سے ہے آج ہم گنے کی فصل پر بات کریں گے کہ اس میں جو بیماریاں لگتی ہیں جیسا کہ پریپیولا بیماری ہو گئی اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں گھوڑا مکھی ہو گی اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو ماہ آگست میں اس کا بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے یہ بیماری تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو آج ہم نے ویڈیو اسی حوالے سے بنائی ہے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اس کے بھی نہیں کرنا تو چلیے ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کماد کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے ماہ آگست میں یہ چیزیں اور یہ احتیاطی تدابیریں استعمال کرنی ہیں اور جو چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں وہ آپ نے ساری کرنی ہے تو آپ کی انشاءاللہ جو عوصت پیداوار ہے وہ یقیناً ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا آپ کے عوصت پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہونے والا ہے آگست میں کماد کی دیکھ بھال آپ نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے گھوڑا مکی کو پائریلا پریپیور سیلا اور لیفہ پر بھی کہا جاتا ہے پائریلا گنی کی فصل کے کیلوں میں سے ایک ہے پائریلا سال میں سال بھر جو متحرک رہتا ہے لیکن آگست اور نومبر کے مہینے میں یہ زیادہ متحرک ہو جاتا ہے لہٰذا اپنی کماد کی فصل کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں پائریلا کی ایک مادہ اپنی زندگی میں تقریباً تین سو سے پانچ سو انڈے دیتی ہے انڈوں سے سات سے چودہ دن میں جو ہے لاروہ نکلاتا ہے اس کیلے کی وجہ سے گنے کی گروتھ رک جاتی ہے پتے پیلے ہو کر سوکنا شروع ہو جاتے ہیں اور گنے میں جو ہے سوکروز کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اب میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں متاثرہ پتوں کو اکھاڑ کر آپ جو ہے تلف کر دیں ان کو تلف کر دینا چاہیے اور متاثرہ کھیت میں گنے کی فصل کی کٹائی کے بعد کھوری کو جلانے کے بجائے گہرہ حل چلانے سے زمین کی ذرخیزی میں خاطرخواہ اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چار کلو نیلت ہوتی ہے فی ایکڑ فلٹ کریں خالی پانی کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ خاد نہیں دینی کوئی اور چیز نہیں دینی صرف آپ نے نیلت ہوتی ہے جو ہے دو کلو فی بگا اور چار کلو فی ایکڑ کے اس آپ سے فلٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس بیماری پر جو ہے اچھے طریقے سے کنٹرول ہوگا اور آپ کی فصل جو ہے اچھی اور ہری بھری رہے گی تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے سجاد احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بان موسیقی